عورت اپنے گھر پر کیسے حکومت کر سکتی ہے کیسے اپنے خوانت کا دل جی سکتی ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے تو تین قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا گھر برباد کرتی ہیں اور گھر بسا نہیں سکتی یا پھر اپنے شوہر کے دل میں صحیح طریقے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں آپ سے گزارے سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹس کریں اس چینل پر ہم دیسی جڑی بوٹیوں کا بھی اور غزہ سے بھی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں تو دوستو تین قسم کی عورتیں ہیں جو اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکتی اس میں سب سے پہلی قسم کی عورت جو مرد سے اکثر جھوٹ بولتی ہے ہر بات پہ جھوٹ بولتی ہے اس سے چھپاتی ہے تو مرد کے دل میں ایک خود بغز پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عورت جو میری بیوی مجھ سے چھپاتی ہے جو جھوٹ بولتی ہے اس کی بات کریں دوسری قسم کی عورت جو بغز رکھتی ہو کینا پرور ہو اس قسم کی عورت بھی مرد کو پناہ پسند ہوتی ہے اور مرد سے جب وہ بغز رکھے گی اور تو وہ مرد اس سے بیزار ہو جائے گا اور تنگ آ جائے گا وہ بھی مرد کو صحیح طریقے پسند نہیں آئے گی تیسی قسم کی عورت جو دوکھے باز ہو دوکھہ دائی کرتی ہو تو وہ عورت بھی مرد کو نہیں پسند کرتی وہ عورت بھی مرد پسند ہو سو عورت کو بھی نہیں کرتا ایسی عورتیں یعنی کہ صحیح طریقے اپنا گھر نہیں بسا سکتی یا اپنے مردوں کو صحیح کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی مسومیت سے دل کے پیار سے اریجنل پیار سے اصل پیار سے اپنے مرد کا دل جیتے جس کی وجہ سے اس کا مرد خود بخود جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے گا رجحان کر لے گا کیونکہ جب عورت اپنے مرد کی طرف پیار سے دیکھتی ہے اور سچا اس سے پیار کرتی ہے تو اگلا دل بھی بلکل سیم اسی طریقے سے اس پر فعل ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ عام روٹین میں بھی کس سے بغز رکھتا ہے کسی سے کوئی حسرت رکھتا ہے کسی سے کینہ رکھتا ہے کسی سے دکھا دہی رکھتا ہے تو مثال ہے سیانوں کی کہ جیسے نے گڑا کھودا خود اسی میں گرے گا اگر عورت کو چاہیے اگر مرد سے وہ صحیح طریقے اس کی خدمت کرے اسے محبت کرے تو انشاءاللہ مرد بھی اسی طریقے سے اسے محبت کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو اگر ہی بھی اپنے خواند کے سامنے جھوٹ نہ بولے کیونکہ جھوٹ ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے جن کے ساتھ کچھ وقت بٹایا جائے یا جن کے ساتھ واسطہ تعلق نہ ہو جن کے ساتھ بارہ مہینے واسطہ تعلق ہو اس کے ساتھ جھوٹ ہو لیں گی تو کبھی نہ کبھی پکڑی جائیں گی جب پکڑی جائیں گی تو دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک بغز پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو عورت ہمارے ساتھ دکھ دائی کر رہی ہے اس لئے کبھی بھی اپنے مرد کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ سچ کی ساتھ چلیں سچ سب سے بہتر کامیابی ہے بلکہ جتنے آپ کے اندر دل آپ کا نیک ہوگا صالح ہوگا آپ کی نیت صاف ہوگی اتنا ہی آپ اپنے مرد کی خدمت کریں گی اور آپ مرد ہی اتنا آپ کے لئے دل صاف کرے گا اور وہ بھی آپ کی طرف اس ہی حساب سے مطمئن ہوگا اور آمائل ہوگا یہ فطری عمل ہے کہ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو دوسری طرف بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے کوئی کسی کے لئے وفا کرتا ہے تو دوسری طرف بھی وہ اس کے ساتھ احسان ضرور اس پہ کرتا ہے ایک دوسرے پہ احسان کرتے کرتے ایک دوسرے انسان قریب ہو جاتا ہے اور محبت بانٹتا ہے آپس میں دوسری سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ دونوں میاں بیوی کہیں ویزٹ پہ نکلتے ہیں کہیں سیرس پٹے پہ نکلتے ہیں یا رشتداروں کے ہاں دعوت کھانا جاتے ہیں تو اکثر بیشتر رشتدار عورتوں کی نظر آپ کے شوہر پر ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر اس طرح سے مرد ٹھیک بھی ہو اگر وہ کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے اس کو پسند آ جاتی ہے تو اس طرح سے وہ مرد خراب ہو جاتا ہے اسی طرح سے عورت بھی اگر اس کے طرف جاتی ہے آگے کوئی مرد اس کو پسند آ جاتا ہے یا مرد اس عورت کی طرف دیکھتا ہے کسی طرح سے وہ مائل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف تب بھی یہ نقصان ہے کیونکہ حضور پاکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جب غیر مارم مرد اور غیر مارم عورت ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں یا نکلتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے